ہمارے سے تیلی فون لائن پر موجود ہے جنرل ریٹائرڈ موین الدین حیدر صاحب اسلام علیکم جنرل صاحب جنرل صاحب فرمائیے گا آپ انتہائی اہم عہدے پر فائز رہے ہیں اور ایک اہم سینسٹیف ڈپارٹمنٹ سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ وی آئی پی سیکیورٹی کے لیے غیر موضوع ترین قرار دیا جانے والے شخص کو کسی بھی شخص سے کسی بھی محرر سے یہ اے ایسای سے ذاتی تعلقات کی بنا پر اس کو ہائی پروفائل شخصیت کی سیکیورٹی پر معمور کر دیا جائے جی یہ تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں اور سامنے آ رہا ہے تو یہ تو بہت غلط ہے سب سے پہلے تو میں اس بہت ہی افسوسناک واقعہ کی جو ہے اس سے میں کہوں گا مضمت کروں گا اس کی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی آدمی کو یہ جس نے یہ کسی وجہ سے جو کہہ رہا ہے کہ ناموسی رسالت کے لیے میں نے یہ کام کیا کسی کو حق نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ عدالت بھی بن جائے وہ کسی خلاف جو ہے اس قسم کا اپنی فیصلہ سنا دے اور پھر اس کی جان لے لے یہ کوئی قانون دنیا کا اس بات کی جازت نہیں دیتا تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی وی آئی پیس کے ساتھ لوگ لگائے جاتے ہیں ایسی ڈیوٹیز پر تو ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کسی خاص بہت زیادہ کوئی وہ نہ رکھتے ہو ریلیز ایکسٹریمیسٹ نہیں ہو وہ کسی خاص مطلق یا فرقے کے بہت زیادہ فیاروکار نہ ہو اور وہ بیلنس لوگ ہونے چاہیے اور پلس ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ چھاند بین کی جاتی ہے ان کے گاؤں ان کے گھر ان کے سب لوگوں کو کسی جرم ملابس نہ رہا ہو تو اب یہ آدمی کس طریقے سے اتنے بڑا فلٹریشن سسٹم ہونے کے بوجود اتنے امپورٹن آدمی کے ساتھ گورنر پنجاب کے ساتھ ان کو لگا دیا گیا اور اگر کسی نے ان کی فائل پر لکھا تھا کہ یہ آدمی وی آئی پی ڈیوٹیز کے لئے موضوع نہیں ہے کیونکہ ٹیمپرمنٹ سے انسان کے پر چل جاتا ہے جو آدمی ایجیٹیٹیو ہو یا بات پر الجھے جھگرے کرے یا کوئی اس قسم کا ہو تو وہ اس کو مناصر نہیں سمجھتے کہ اس کے ہاتھ میں ہتیار اور راؤن دینا وہ بہت کوئی بیلنس کریکٹر جو نہ ہو اور اگر لکھا گیا ہے فائل پر اور اس کے بوجود یہ کیا گیا تو یہ بری حرانی کی بات ہے ایسا کیوں کیا گیا جنرل صاحب اطلاع یہ ہے کہ پورے تین دن اس تمام معاملے پر منصوبہ بندی ہوتی رہی کہ کس طرح سے وہ اپنی کاروائی کرے گا ممتاز قادری کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جن شخصیت نے ان کے فائل پر لکھا تھا میں نام بھی لے رہتا ہوں اس وقت کہ ایس ایس پی ناصر درانی نے ان کی فائل پر لکھ دیا تھا کہ ہی ایز ناٹ فیٹ فر وی آئی پی سیکیورٹی ہم نے کوشش بھی کی جنرل صاحب میری بات سن لیجیے گا بہت کابل افسر ہیں تو اگر انہوں نے یہ بات اپنے تجربے سے لکھی ہے تو اس آدمی کو ہرگز ہرگز بھی وی آئی پی ڈوٹی ہے جنرل صاحب میں آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گا کہ انٹیلیجنس ادارے جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے اس کو جسٹیفائی کر کے اس کے اخلاق فورن اور پرومٹ ایکشن لیا جاتا ہے تین دن تک یہ منصوبہ بندی ہوتی رہی اور خاص طور پر میں اس ایلیٹ فورس کے ان عالی عدداروں کی جارے توجہ مبزول کرانا چاہوں گا جو کہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ فلاں شخص کو اتنی ہائی پروفائل شخصیت کی سیکیورٹی پر معمول کرنا چاہیے یا نہیں کیا ان کی اجازت کے بغیر کسی بھی ایسے شخص کو ڈیوٹی پر معمول کر دیا جاتا ہے جو کہ سیکیورٹی کے لیے غیر موضوع تھا دی میں تو یہی کہہ رہا ہوں یہ بہت غلط کام ہوا ہے اور اگر تین دن سے یہ آدمی اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا یا لوگوں کو معلوم تھا کہ ایسے منصوبے اس کے ذہن میں جنم لے رہے ہیں اور وہ اپنے لوگوں سے شیئر بھی کر رہے ہیں تو یہ ان کا بھی فرض بنتا تھا کہ افسرانے بالا کو ریپورٹ دیتے ہیں کہ یہ آدمی اس قسم کی باتیں کر رہا ہے اور ایسے آدمی کا ایسی ڈیوٹی پر ہونا مناسب نہیں ہے یہ ان کے جو ساتھی تھے جن کے کان میں یہ باتیں پڑی یہ ان کا بھی فرض بنتا تھا کہ افسرانے بالا کو ریپورٹ دیتے ہیں جل سب یہ فرمائیے گا کہ سڈن فائر کھولا گیا دو میگزین بھی چینج ہوئے ابھی اب سے کچھ دیر قبل ہم بات کر رہے تھے میجرنل ریٹائر راشد قریشی صاحب سے بھی ان کا بھی یہی موقف تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک میگزین استعمال ہونے کے بعد دوسرا یوز کیا جائے لوڈ کیا جائے اور اس دوران باقی جو چھے سیکیورٹی اہلکار ان کے ساتھ موجود تھے ان کی جانب سے کوئی بھی پرامٹ ایکشن نہیں کیا گیا فوری رد عمل سامنے نہیں آیا بیس منٹ بعد کی فوٹیج ہمارے سامنے آئی جس میں ان کو گرایا گیا اور ان پر قابو پانے کی کوشش کی گئی ایک عالی اہددار رہنے کی حیثیت سے آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایک اچھی شخصیت جانے جاتے تھے آپ سے جانا چاہوں گا کیا ایسا ممکن ہے کہ دیگر جو ان کے ساتھ ہی تھے وہ پرامٹ ایکشن ان نے شو نہیں کیا اور اتنی ہائی پروفائل شخصیت تھی یہ بہت کمزوری ہے اور جو ہم نے سنا ہے یہ تو بعد میں پہلے چلے گا انوستگیشن کے بعد یہ فوٹیج آئے گی کہ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اگر گورنر صاحب نکل کے کسی ریسٹوران سے باہر آ رہے ہیں تو ان کو تو گھیرے میں لوگوں لوگ لینا چاہیے لوگوں کے ویپن الیٹ پر ہونے چاہیے یہ تو نہیں کہ ایک آدمی انہی کا جو ہے وہ باغی ہو گیا اور اس نے فائر کھول دیا اور باقی جو لوگ ہیں وہ سٹنٹ ہو گیا اور وہ کوئی الیٹ فورس کے لوگ تو بہت ٹرینڈ ہوتے ہیں اور سپیشلی اتنے امپورٹنڈ آدمی کی جو آدمی سیکیورٹی پر ہو ان کو تو بہت ہی ایلٹ ہونا چاہیے جس سے ان کی کمزوری کا سامنے آتا ہے یہ مطلب پہلو سامنے آتا ہے جنرل صاحب اطلاعات سامنے یہ آئی ہیں کہ چھتیس کے قریب ان کے جو سیکیورٹی اہلکار اس شخص کے ساتھ ہی تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مزید گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ملزم کے اعتراف جرم اور وجوہات سے قطع نظر اس سوالیہ نشان ہے ہمارے ان سیکیورٹی اداروں پر اور خاص طور پر جس سیکیورٹی ادارے سے یا اسکوارڈ سے اس بندے کا تعلق تھا ان کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے اور ذاتیات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں جی یہ آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں کا خیال ہے کہ بہت جگہوں پر ایکسٹریمیس پرنٹریٹ کر گئے ہیں اور اس قسم کے آدمی جن کے ویوز یا خیالات بیلنس نہیں ہوتے توازن نہیں ہوتا اس میں یا ان کا ایجیٹیوٹیو مائنڈ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کا پہچھاننا اور ان کو ایلادہ کرنا اور ایسی ڈیوڈیس پر نہ لگانا وہ تو ضروری ایسے لوگوں تو ایکچلی فورس کے اندر انڈکٹی نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جب پڑا چل جائے تو بہت شکریہ لیفٹنر جنرل ریٹائرڈ موین الدین حیدر صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے کہ ممکنات میں یہ چیزیں کیسے شامل ہوئیں کہ جب ممتاز قادری کی فائل پر اس وقت کے ایسے پی ناصر دررانی نے یہ لکھ دیا تھا کہ یہ وی آئی پی سیکیورٹی کے لیے موضوع نہیں ہیں یا غیر موضوع ہیں تو ایسے صورت میں اے ایس آئی ایجاز کے ساتھ جو کہ مہرر کے طور پر کام کر رہا تھا اپنے ذاتی تعلقات کے بنا پر وہ شخص جو ہے ایک ہائی پروفائل شخصیت کی سیکیورٹی پر معمور بھی ہو جاتا ہے اور اپنے تمام تر منصوبے پر عمل درامت کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے یہ ایک معمہ ہے اور سوال یا نشان ہے اور اس پر اب مزید باتچیت ہم کر رہے ہیں